محکمہ صحت نے مزید ٹیمیں بھی روانہ کر دی اس سے پہلے بھی ایک ٹیم روانہ کی گئی ہے محکمہ صحت کی جارم سے بہاورپور کے وکٹوریا ہسپتال میں لیکن یہ مرض کابو میں نہیں آ رہا یہ مرض شدت اکتیار کرتا چلا جا رہا ہے وکٹوریا ہسپتال میں مزید کئی مریض داخل کروائے گئے ہیں اور کونگو وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک سو سے تجاوز کر گئی ہے چودری مرتضہ وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے مرتضہ وجوہات کیا ہیں اتنی شدت سے یہ مرض کیوں پھیلتا جا رہا ہے جی بہاورپور کے وکٹوریا ہسپتال میں کونگو وائرس نے ایک داکٹر کی جان بھی لی ہے جبکہ دیگر افراد میں سے دو کو آگا خان ہسپٹال کراچی ایک کو راولپنڈی ہسپٹال جبکہ دیگر بہاورپوریا ہسپتال میں زیر علاج ہیں دوسرے شہروں کو ریفر کیے گئے ڈاکٹرز اپنی مدد آپ کے تحت ان ہسپتالوں میں شفت ہو گئے ہیں جہاں کونگو وائرس کا علاج ممکن ہے جبکہ اقراجات نہ ہونے کے باعث ایک نفس میں تین افراد بہاورپوریا ہسپتال میں ہی علاج کروانے پر مجبور ہیں جہاں نہ تو کونگو وائرس سے متعلق کسی قسم کے ٹیکس کی کوئی شہولت تو ہلی آپ کا فقدان ہے اور یہی وجہ ہے کہ مہکمہ صحت نے لاہور سٹی میں بھیجوائی ہیں بہاورپور کے وکٹوریا ہسپتال میں کونگو وائرس پر قواب اپانے کے لیے مرتضی چودری تفصیلات کے لیے شکریہ ناظرین اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے مارسات میو اسپتال کے ڈاکٹر سلمان موجود ہیں میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر سلمان شکریہ وقتیوں سے بات کریں ڈاکٹر سلمان یہ معاملہ ہے کیا کونگو وائرس کا معاملہ اور اتنی شدت کس طرح سے اکتیار کر گیا ہے بہاورپور میں یہ کونگو وائرس پسکلی پہلے بھی تھا دوزار دو میں بھی کیسے سامنے تھے دوزار آٹھ میں بھی ایک دیت ہوئی تھی اور دوزار گیارہ میں بھی اس طرح ایک دیت ہوئی تھی پندر پاکستان میں یہ ایک وائرس ہے جو کہ شیفز پہ بھیڑوں پر بکریوں میں کیٹل میں ہوتا ہے جو کہ اگر ان کے اوپر چچڑ یا ایسے خٹمل وغیرہ جو جانوروں پہ ہوتے ہیں ان کے کاٹنے سے اگر جانور بیمار ہو اور اس کے بعد وہ خٹمل یا چچڑ جو ہے وہ انسان کو کٹ لے تو یہ وائرس انسان میں ٹرانسمیٹ ہو سکتا ہے اور ایک دفعہ انسان میں ٹرانسمیٹ ہو جائے تو اس کو تیز بخار ہوتا ہے اور جسم پہ لانا لکھانی جس شدت سے یہ بہاورپور میں پھیلتا جا رہا ہے تو کیا انسان کے ایک دوسرے کو ٹرز کرنے سے بھی یہ مرض پھیلتا ہے کیونکہ اس میں شدت آتی جاری ہے بہاورپور میں سو سے زائد مریض داخل کروا گئے وکٹوریا اسپتال میں سر ایسا میرا خیال ہے کہ یہ کوئی فالس انفرمیشن تھوڑی سپیڈ ہوئی ہے کہ بہت زیادہ پھیل گیا صرف ایک کیس سامنے دو کیسز آئے ہیں اور دونوں کی ڈیٹھ ہو گئی ہے جو پانچ سے چھے ڈاکٹرز جن کو الائدہ کیا گیا تھا جن کو شبہ تھا کہ انہوں نے یہ وائرس ایکوائر کر لیا ان میں سے چار کی تو ریپورٹیں نیگیٹیو آ چکی ہیں تو اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے مگر لوگوں کو اس کے مطلقہ لیکن ویرال ڈاکٹر پسو سے زیادہ مریض لائے گئے یہ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے اس سے بسنے کے لیے اقتیاطی تدابیر اگر آپ ہمارے سننے والوں تک پہنچا سکیں عزیز میری یہ ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ اب عیدہ قربان کا عیدہ قربان آ رہی ہے اس میں بے تارشہ جانور کیٹل شہروں میں لائی جائے گی لائی سٹاک دپارٹمنٹ تو چاہیے کہ ہر شہر کے اندر سپیشل آکلٹس باہر انٹرنس پر بنائیں جانوروں سے یہ مرز پھیلتا ہے اور جانوروں سے یہ مرز پھیلنے کے بعد اس میں شدت آتی ہے دکٹر سلمان میڈیکل سپیشل